اگر آپ کو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج ہم لوگوں نے کلاس ٹن مہت اکسائز 3.4 کا کوسٹن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 4 کرنا ہے پریویئرس لیکچن میں ہم لوگوں نے پارٹ نمبر 3 کمپلیٹ کر لیا تھا اگر آپ لوگوں نے لیکچن میرا نہیں دیکھا تو آپ لوگوں نے دسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کوسٹن لکھا ہوئے تو اس پر ہموں پہ کر دوں گے ملٹیپل ایکنے سے دوبارہ میں پس علا جائے گا y-z اس پر ہم لوگ سٹورنٹس یہ کریں گے xy 3y نیچے لکھ دیں گے کیونکہ ہم نے کمپونینڈو ڈیویڈنڈو ڈھیرم اپلائے کریں گے یہاں پر 3y پہلے تو 3y کو پہلے نکالیں گے z by y-z اس کے بعد سٹورنٹس آپ لوگوں نے کمپونینڈو ڈیویڈنڈو ڈھیرم کو اپلائے کرنا ہے کمپونینڈو ڈھیرم ڈھیرم by کمپونینڈو ڈیوڈی بائے ایکس مائنس 3Y ویچھ اس ایکوارل ٹو زیٹ پلس وائی مائنس زیٹ مائنس وائی مائنس زی میں نے بھی ہاں پر بریکٹ لگائے کیونکہ مائنس ہو سائن کے بلے سے اندر والے سائن سارے اپوزیٹ ہو جائیں گے تو یہ آپس میں کینسل ہو جائے گے یہ اور یہ اور ہمارے پاس ادھر کیا ہو جائے گا وائی پلس زیٹ اب زیٹ میں زیٹ پلس کروں گے آپس کیا جائے گا ڈیوڈی بائے ٹو زیٹ مائنس وائی آجے گا اب سٹوڈنٹس آپ لوگ جب اوپر اپنے کوشن پر دیکھیں تو آپ لوگ کے پاس لکھا ہے ایکس مائنس 3Y بائے ایکس پلس 3Y ہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ایکس مائنس 3Y بائے ایکس پلس 3Y دیا ہوئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس کے اس پر آلٹرنینڈو تھیرم کو اپلائے کرنا ہے اس والے پارٹ پہ آلٹرنینڈو تھیرم کو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو next پر دیکھاتی ہوں سٹوڈنٹس جب ہم لوگ آلٹرنینڈو پاپٹی لگائیں گے تو مارے پاس کیا ہو جائے گا x-3Y divided by x plus 3Y numerator ڈیو میٹر بن جائے گا ڈیو میٹر ڈیو میٹر بن جائے گا آپ لوگوں نے پاس یاد رکھنی ہیں اور پھر نیچے اوپر کے آئے گا اس طرف مارے پاس آئے گا 2z-y divided by y तو اس کو ایکس کو 1 کا نام دیتے ہیں y-z تو اب ہم لوگ اس طرح ہم لوگ کونسی کریں گے کہ ہمیں ابھی کوشن میں نے دیکھا ہے کہ x plus 3z ایک طرف ہمارے پاس لکھا ہے x plus 3y by x minus 3y sorry ہاں بھی minus آئے گا اور یہاں بھی plus آئے گا اور پھر یہاں پہ ان کے درمیان میں sign question میں minus ہے ابھی آپ لوگ کو page کو clipboard سے اتار کے دکھا سکتی ہوں تو دیکھیں ہاں اپنے آپ کو question دکھا دیتی ہوں کہ جو میں پاس question تو اسے میرے پاس ہے x minus 3y x plus 3y اپنے اس سائٹ کو نکالنی ہے تو x3 کے ساڑھ ہم لوگ کیا رکھیں گے z لکھیں گے اور اس پر ہم لوگ further solve کریں گے تو x equal to x equal to 3z اور y کو الائدہ کر لیں divided by y minus z اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے component dividendo theorem کو apply کرنا ہے component dividendo theorem اب آپ لوگ جو theorem کو apply کریں again تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا x by 3z equal to y by y minus z اب آپ نے یہاں پہ apply کر کے x plus 3y x plus 3z x minus 3z ہو جائے گا which is equal to y plus y minus z اور نیچے ہم لوگ بریکٹ کے ساتھ لکھیں گے میں آپ لوگ بتایا ہے بریکٹ کے سائن پہ بہت افیکٹ بڑھتا گا مجھے پلاس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں آگے اس کو further solve کروں تو 2y minus z divided by y minus plus z minus y plus y ایک دوسرے کینسیل ہو جائے گے نیچے کیا بچ جائے گا z رہ جائے گا تو اس کو ہم لوگ as it is start لیں گے اور اس طرف ہم لوگ اس سائیڈ کو complete note کریں گے اب سٹرینٹس کو ہم لوگ equation 2 کا نام دے دیں گے اور دونوں کو ہم لوگ subtract کریں گے سٹرینٹس آپ لوگ کے ذہر میں ایک سوال ہوگا کہ ہم لوگ subtract کیوں کریں ابھی آپ لوگوں نے question کے back پہ دیکھا ہے کہ ان کے دمیان میں کیا تھا minus sign تھا اس لئے ہم لوگ ان کو subtract کریں subtract subtract equation 1 & 2 1 & 2 تو ان دونوں کو subtract کریں گے تو x minus 3y divided by x plus 3y which is equal to which minus ہے اب سٹرینٹس آپ لوگ اپنے question کے جاندے دیکھیں تو آپ لوگ کے پاس x minus 3y divided by x plus 3y اس کے ساتھ minus تو لگا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو اوپر آلی جو ہے x plus 3z ہے x minus نہیں اگر ہے minus ہوتا تو ہم لوگ alternative property لگاتے لیکن ابھی ہم ہمارے پاس plus یہ question میں تو ہم لوگ plus کے ساتھ رہنے دیں گے which is equal to first of all equation کے جو part جو ہم نے پہنچنے نکالا یہ 2z minus y divided by y minus اور جو second کے یہ right والی سائٹ ہے اس کو لکھیں گے 2y minus z divided by z اب سٹرینٹس ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ simply LCM نکال لیں گے LCM نکال کے میں پاس کیا گا yz آئے گا اب y y سے cancel ہو جائے گا z multiply ہوگا 2z minus y سے 2z minus y سے اور جو ہمارے پاس y ہے وہ multiply ہوگا 2y minus z سے اور اس کو ہم لوگ آگے next page پہ further solve کریں گے تو اس لیے میں یہاں پہ یہ سائٹ complete لکھنے آپ لوگوں کو نہیں نکھنا ہے ساتھ 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 سوالوں کے اس کی وجہ سے اندر کا سائن اپوزٹ ہو گیا ہے لیکن آپ لوگ یہاں پہ بھی ایک اور چیز نسر آئے گی کہ z y z y دونوں میں ہے لیکن ان کے سائن اپوزٹ ہے تو ان کو cancel کر لیں گے ہم لوگ ہمارے پاس 3z کی جو آنسر آیا اس کا جو آنسر ہے وہ مارے پاس یہ آنسر ہے تو امید کرتی ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسن آئے گا لیکچر پسن آئے تو لائک کریں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں